آج کا یہ دن منصوب ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت مولا امام حسن علیہ السلام سے اگر عالم اسلام میں صرف رسول اور آل رسول رسول علیہ وآلہ وسلم کی شہادتوں پر توجہ دی جائے تو پوری تاریخ اسلام اور جو کچھ ہوا رسول آل رسول کے ساتھ وہ بہت ہی واضح ہو جائے گا کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک ایسی تعداد تھی کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کے جسم متحر کو چھوڑ دیا تھا اور سقیفہ بنی سادہ میں پاور گیم میں مصروف تھے اور ان لوگوں نے دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شرکت نہیں کی جب دفن میں نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں بھی نہیں کی پھر ہم دیکھتے کہ اشرف الانبیاء کہ فوراً بعد جو ان کی دختر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئی تو بخاری میں بھی واضح ہے فہجرات ہو یعنی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ ناراض تھی اہل سنت کے پہلے خلیفہ سے پہلے سیاسی خلیفہ سے فہجرات ہو ولم تکلم ہو حتی توفیت یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلی گئی اس سے ان سے بات نہیں کی اور یہ کہ جناب سیدہ ناراض دنیا سے گئی لیکن ان سے پہلے اشرف الانبیاء ناراض دنیا سے گئے انہی لوگوں سے کب کہ جب اشرف الانبیاء کی شان اقدس میں اس گستاخ نے اور گستاخ کے ٹولے نے گستاخی کی اور کہا بخاری کے مطابق قد غلبا علیہ الوجعو کہ اس پر بیماری کا غلبہ ہے بات وہی ہے یعنی بات کی حیثیت نہیں ہے ان کی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں سیریس نہ لو بحضبونا کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے جس پر کتاب خدا نازل ہوئی اس کو نہیں معلوم جس کو آخر عمر تک کتاب خدا حفظ نہیں ہوئی اس کو معلوم ہے کتاب خدا کافی ہے اچھا ایسے شخص کو معلوم ہے کتاب خدا کافی ہے کہ جس سے تفسیر قرآن بھی نقل نہیں ہوئی تو یہاں سے پتا چلتا ہے کتاب خدا کافی ہے وہ نعرہ لگاتا ہے یہ شمن رسول ہے یا قرآن سے جاہل ہے کیونکہ یہ نعرہ کبھی بھی ابن عباس نے نہیں لگایا سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد تو یہاں اشرف الانبیاء کو غضبناک کیا گیا اور فوراں بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو غضبناک کیا گیا ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پائے کیونکہ سیاست بازی میں مصروف تھے جناب سیدہ کی نماز جنازہ میں جناب سیدہ کی وسیعت کے مطابق مولا امیر المؤمنین نے نہیں آنے دیا بخاری میں واضح ہے وَلَمْ يَعْزَنْ بِهَا عَبَا بَكْرَ کہ مولا امیر المؤمنین نے ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں دی وَسَلَّ عَلَيْهَا عَلَيْهُنَ اور علی بن عبی طالب نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی تو یہ دو پہلی ہستیاں دنیا سے گئیں ہیں دونوں نہراز دونوں کو غضبناک کیا دونوں کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو پائے ایک میں خود نہ ہوئے دوسرے میں ہونے نہیں دیا تو یہ پنجتن میں سے دو کی شہادتیں اب پنجتن میں سے تیسری کی شہادت یعنی مولا امیر المؤمنین کی اور دوسری کی قبر کو چھپا دیا گیا مولا امیر المؤمنین کی شہادت اور اس سے پہلے جو ان کے خلاف بغابتیں ہوئیں جنگ جمل اور جنگ سفین کی صورت میں تو تلوار کا بار تو ابن ملجم نے کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل والوں کو اگر غلبہ حاصل ہو جاتا یا جنگ میں مولا امیر المؤمنین ان کے خطے چڑھ جاتے تو وہ کیا کرتے وہی مارتے ابن ملجم کی جگہ وہ خاتون مارتیں اور مرواتیں اور اگر جنگ سفین میں مولا امیر المؤمنین پر غلبہ ہو جاتا معاویہ کا تو کون مارتا معاویہ مارتا اور پھر حالات اتنے خراب تھے کہ مولا امیر المؤمنین کی قبر کو بھی چھپا دیا گیا اب جب مولا امیر المؤمنین کی قبر کو چھپایا تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قلیل اور خاص افراد اور پھر کوفے سے باہر لے جایا گیا جناب مولا امیر المؤمنین کے جس میں اثر کو کوفے سے باہر لے جایا گیا اور نجف میں دفنایا گیا کہ جس کو زمانے میں کہا جاتا تھا زہر کوفہ کوفہ کی پوشت کوفہ سے بہارے کے علاقہ پہلے کوفہ اہم مرکز تھا نجب اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ایک بیابان تھا کس کے خوف سے کس سے جنگ چل رہی تھی محبیہ کے خوف سے جناب سیدہ کی قبر کو کیوں پوشیدہ کیا بسید کیوں کہ ان کے مقابلے میں آنے والوں کو بے نقاب کیا جائے مولا امیر المومنین کی قبر متحر کو کیوں پوشیدہ کیا گیا کیوں کہ ان کی قبر کو کھوت کے ان کے جسم اثر کی توہین کی کوشش کی جاتی لہذا پورا بنو امیہ کے دور گزر گیا حارون کے زمانے میں آکے قبر مولا امیر المومنین کھلی اب چوتھے معصوم کی جب شہادت ہے یعنی شہادت امام حسن علیہ السلام تو ان کو بھی زہر دلوانے والا کون ہے وہی جو جنگ سفین گبانی تھا لیکن فزیکلی زہر دینے والا کون ہے تو وہ جنگ جمل والی خاتون کی پھپیزاد بہن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دفن میں تیر چلائے گئے یہ موترمہ جنگ جمل والی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روتی تھیں بابا وہ اپنی غلطی پر نہیں روتی تھی اپنی ہار پر روتی تھی اگر وہ پشمان ہو کے روتی تو پھر اس کے بعد بھی مولا امیر المومنین کا ساتھ دیتی اور پھر یہ بتاتی کہ میرے باپ نے ایک غلط روایت بنائی کہ نہنو معاشر الانبیاء لا نورس جب مجھے میراس ملی ہے گھر کی صورت میں تو فاطمہ پر بھی ظلم ہوا اس کو بھی ملنی چاہیے تھی گو کہ فدق میراس نہیں ہے یہ ہمیشہ مہاشیہ کے طور پر پہلک بتاتیں فدق تو جناب سیدہ مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا وہ تو ان کی ملکیت تھا فدق کا تعلق اور ہوائیت سبا اور ساتھ بڑی زمینیں کھیت یا مربع بلکہ مربع بھی نہیں کہنا چاہیے مربع لیمیٹڈ ہوتا ہے یہ سات گاؤں اور بڑے بڑی علاقے تھے زرعی زمینیں تھی وہ تو جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھی مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا لہٰذا ان کو کبھی بھی میراس کے طور پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مسئلہ میراس کا نہیں ہے اس جھوٹی روایت میں تو میراس کا موضوع ہے فدق میراس نہیں تھی تو چوتھے معصوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم اثر پہ جنازے پر تیر چلانے والی کون جنگ جمل والی زہر دینے والی کون جنگ جمل والی کی سگی فوپی ذات پہن چاردہ اپنے اشاہ سلسل بارے میں ہم توجہ دلائیں گے اور پھر تیر چلوانے والا کون مروان اور بنہمیہ والے یعنی وہ جنگ سفین کے چمپئن اب پانچویں معصوم یا اشرف الانبیاء کے بعد جو چوتھی ذات اشرف الانبیاء تو خب دیکھیں پہلی ذات حضرت فاطمہ دوسری ذات مولا امیر المومنین تیسری ذات امام حسن اب چوتھی ہستی پنجدن میں سے پانچویں اور اشرف الانبیاء کے بعد ان کے خاندان کی چوتھی ہستی کم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سر تن سے جدہ کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے نعرہ لگایا گیا تکبیرات بلند کی گئیں اور کہا گیا احرق و بیوت الظالمین ان ظالموں کے گھروں کو آگ لگا دو اور رسول کی نواسیوں کے مال و اسباب کو لوٹا گیا چادروں کو اور مخنوں کو اور زیورات کو لوٹا گیا اور رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدہ کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا اور رسول کے نواسے پر جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے یہ ہے پوری تاریخ اسلام اور رسول آل رسول پر کیا گزری سلوات پڑھیں براہ محمد و آل محمد جادہ بنت عشس کے بارے میں ہم توجہ دلائیں اس کے بارے میں ہمارا طویل ایک ڈسکشن بھی ہے اور یہ بار بار ہمیں توجہ دلانی چاہیے کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے وہ کون ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے جادہ بنت عشس کو معاویہ نے کہا یزید کی سے شادی کی لالج دے کر اس نے ظاہر دلوائیا اس میں اقبال شیعوں میں بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں ایسا نہیں یہ کہ خاص شیعوں میں ہیں سنیوں میں بھی ہیں کیونکہ اصل بین فشری کون تھا پایدہ اٹھانے والا کون تھا امام حسن کے خلاف جنگ کون کر رہا تھا انشاءاللہ کچھ گفتگو جو ہے وہ صلح امام حسن سے ریلیٹڈ بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہے توفیق دیدنی زندگی دی کیونکہ ہر لحظہ انسان خداون تبارک و تعالی کا محتاج ہے جادہ بنت عشس کون ہے تو یہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جادہ بنت عشس کون ہے تو اس کو بھی ڈال دیں شیعوں کی کاتھے میں اچھا امام حسین وہ کس نے مارا انہیں بھی شیعوں نے مارا تو اس پورے خاندان سے کلیر ہو جائے گا اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی ایک بہن تھی ان کا نام تھا ام فروا وہ نابینا تھی یہ وہی ام فروا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس پر مارا پورا ڈسکشن ہے کہ جب انتقال ہوا پہلے سیاسی خلیفہ کا تو جناب جناب عائشہ نے اقامت نوحہ کے نوحے کی مجلس منعقد کی کس نے منعقد کی جناب عائشہ نے کس کے لئے کی اپنے والد کے لئے کی اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو روئی پیٹی تھی اور اپنا سینہ پیٹا تھا اور مو پیٹا تھا تو وہ زمانے میں بچی تھی یہ ان کا ایک پرابلم تھا کہ حضرت ختیجہ کو بڑھا بتانا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی کمسن بتانا جبکہ یہ چوبیس پچھ سال کی طلاق شدہ خاتون تھی تو کہا کہ یہ میں نے میں کمسن تھی تو بابا آپ اس وقت کمسن تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ فقط آپ نہیں تھی نساء نبی سب یہ کام کر رہی تھی یہ کہا ہے کہ ان کا فیل حجت ہے باقی ان کی ازواج بھی تو کر رہی تھی اگر یہ پشیمان ہو بھی گئی فرز کی بات ہے تو باقی جو ہے ان کا بھی تو آٹھ کا کوئی حق ہے ان سے شریعت لینی ہے کی نہیں لینی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم پشیمانے رسول پر ماتم کر کے گو کہ کہا بھی ان محترمانے نہیں بلکہ ان کی الگ بات تھی اصل موضوع یہ ہے کہ تم اشرف الانبیاء دنیا سے گئے ان کا سر میرے آغوش میں تھا وہ میں نے رکھ دیا وہ اس رکھنے پر کہہ رہی تھی کہ یہ میری کمسنی کی وجہ سے میں نے رکھ دیا اور ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے ماتم شروع کر دیا اور شہرہ اور سینہ پیٹنا شروع کر دیا تو ایک نے نہیں کیا نساء نے کیا اب نساء کون ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر میں سب سے پہلے اگر اس کمرے میں نساء ہوں گی تو کون تھی ازواج اور اگر باقی ہوں گی تو کون ہوں گی صحابیات تو ان صحابیات کی سیرت خجت نہیں ہے ان باقی ازواج متحرات امہات المومنین کی سیرت جو ہے وہ خجت نہیں ہے ہاں اہل سنت میں واقعاً ایسا ہی ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں شادی شوال میں مستحب ہے سنت رسول اللہ بابا کیوں رسول اللہ نے کہ ایک شادی کی تھی کیوں مستحب شوال میں کیوں کہ جنب آئیشہ کی شادی شوال میں ہوئی تھی تو پھر ربیل اول میں جنب ختیجہ کی شادی ہوئی وہ سنت نہیں ہے نہیں یہ سنت ہے تو بلکل ایسے ہی اشرف الانبیاء پر رونے پر یہ حجت ہوں گی اور بعد میں یہ کہتے ہیں جبکہ انہوں نے نہیں کہا لیکن دوسری حجت نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس وقت تو چلو جی مان لیا پھر اپنے اببا کی جب ہوئی تو یہاں پر تو رونے کا مسئلہ نہیں ہے اقامت نوحا وہ زمانے میں رونے والیوں کو بلائی جاتا تھا اور وہ بغایدہ روتی تھیں اور بین کرتی تھیں اشار پڑتی تھیں ایک ختم ہو جاتا تھا دوسرا کرتی تھیں اور فلبدی اشار ہوتے تھے اور کچھ ویسے بھی ہوتے تھے اور یہ آج بھی عربوں میں ہے کہ سر کے ساتھ رو رہی ہوتی ہیں خواتین اور اگر دیکھا ہو تو انڈیا میں بھی بعض زگا ہے اور پنجاب میں اور سرائی کی بیلٹ میں بھی بعض زگا ہے اور فلبدی خواتین رو رہی ہوتی ہیں اور مرنے والے کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں اور ایک ذرا اس میں سر ہوتا ہے اور اسی کو کہا جاتا تھا کہ نوحا ہے تو دوسرا سیاسی خلیفہ نے حضرت عائشہ ایک گھر پہ حملہ کیا اور حارث بن ولید خالد بن ولید کے بھائی سے کہاں اندر گھر میں داخل ہو جاؤ جبکہ جناب عائشہ روکتی رہ گئی کہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا انہوں نے بالکل چادر چار دیواری کا خیال نہیں کیا نہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری کا خیال کیا اور نہ حتی کیونکہ پاور میں تو آ گئے اب ان کی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں کیا اب آپ کہیں گے چادر ہاں چادر بھی پھر ان محصوف نے کہا ان ساری عورتوں کو باہر نکالو اور جو عورتیں نکلتی تھیں ان کو یہ کھوڑا مارتے تھے محصوف یہاں تک کہ خلیفہ سیاسی ابل جناب ابو بکر کی بہن ام فروا جو بوڑی خاتون تھی اور نابینا تھی ان کو ایک کھوڑا نہیں مارا وراباد کئی کھوڑے تھپاک تھپاک جو ہے ان کے مارے یہاں تک کہ خواتین کی چادریں گر گئی تھیں تو یہ نہ چادر کا خیال نہ چار دیواری کا خیال تو یہ تھی ام فروا جو زبنا ہم نے تبدیو دلا دی ام فروا نابینا تھی پہلے سیاسی خلیفہ اہل سنت کی بہن تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی اشعس بن قیس کندی لعنت اللہ علیس اب ممکن ہے کہ اہل سنت اس کو صحابی بنا دیں نہ وہ تو آپ کے حساب سے بھی خوارج میں سے تھا وہ خوارج میں شامل ہو گیا تھا اس آدمی کا کیا ہوا کہ بظاہر یہ لوگ یمن والے مسلمان ہو گئے تھے یمن کا تھا قبیل ایک کندہ کا تھا بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لوگ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ بھی مرتد ہو گیا تھا کون اشعس بن قیس قندی اب یہاں سے رشتے ان کے شروع کریں اشعس بن قیس قندی مرتد ہو گیا پھر جب یمن والوں گرفتار کیا تو اس میں یہ بھی گرفتار ہوا جب یہ گرفتار ہو کے آیا تو اس نے معافی مانگی اور اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جانب ابو بکر نے معاف کر دیا اور شاید اسی بنیاد پہ معاف کیا کہ میری نابینہ بہن سے شادی کر لو تو پھر ان کی نابینہ بہن سے شادی کر کے ان کی جان تو بچ گئی اچھا یہ فقط خود نہیں کافر ہوا تھا مرتد ہوا تھا اس کی ایک بہن تھی اس کا نام تھا قتیلا بن قیس قندی اور قتیلا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ نہیں اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی بابا رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی بلاخر ماں تو ہے وہ بابا رسول اللہ کا جب نکاح ہو گیا ماں بنی آپ کی کہ نہیں بنی وہ کافر ہو گئی تھی وہ کافر ہو گئی تھی مرتد ہو گئی تھی مسلمہ کذاب کی پروموٹر ہو گئی تھی اس کے دین کو آگے پھیلا رہی تھی تو یہاں سے پتا چلا کہ امہات المؤمنین میں سے ایک کافر بھی ہو گئی تھی قطیلہ بن قیس کندی یہ قطیلہ بن قیس کندی کون ہے اشعز بن قیس کندی کی بہن ہے یہ خاندانی عجیب پلیت اس کی بیٹی ہے جعدہ بنت اشعز سلعنت اللہ علیہ اس نے امام حسن کو زہر دیا اب اس زہر دینے میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے دلوایا ممکن ہے معاویہ نے زہر کا کہا ہو لیکن بغض کے لیے ممکن ہے کہ اس میں جناب آئیشہ نے بھی پارٹ پلے کیا ہو کیونکہ وہ ان کی سگی پھپیزاد بہن ہیں معاویہ اتنا کلوز نہیں ہے جعدہ بنت اشعز سے اور ایک وہ آدمی اتنا ہو بھی نہیں سکتا کہ دن رات بیٹھے یہ جو بغض امام حسن اور بغض اہل بیٹ ڈیویلپ کیا ہے ایک تو وہ باپ کی طرف سے تھا لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب آئیشہ نے اپنی پھپیزاد بہن کے اس بغض کو کم کرنے کے لئے کچھ کیا یا نہیں کیا تو بظاہر لگتا ہے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب کوئی کہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کہتی تھی اس سے ہم کہیں گے نہیں ہم نے واقعا نہیں سنا کانا پھوسی کرتے پر ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماموزاد بہن مامو کو دیکھ رہی ہے کون جادہ بنتے اشیس کا مامو کون ہے جناب آئیو بکر کہ وہ حضرت فاطمہ کا حق پامال کر رہے ہیں تو انسان انسپائر تو ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور پھر وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے حق کو پامال کرنے کے لئے میری ماموزاد بہن بھی شریک ہے اور اس کا بہت بڑا ٹائٹل ہے ام المؤمنین اور پھر جب وہ پاور میں آتی ہیں تو وہ اپنے زمانے کے ایک خلیفہ کو مروا دیتی ہیں یعنی تیسرے اہل سنت کے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لئے حکم دیتی ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے بڑا یہودی سے قتل کر دو نام رکھ دیا تھا ناصل اور یہاں پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہم جب گنتی کریں تو پہلے خلیفہ کون ہو گئے اہل سنت کے جناب عبو بکر دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے جناب عمر تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے یہاں پر سوال کہیں کون سا نام بتائیں وہ جو ان کے ماں باپ نے رکھا تھا یا وہ نام جو جناب عائشہ نے رکھا تھا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو حضرت عائشہ نے نام رکھا ہے وہ مقدم ہیں کیونکہ وہ عرفہ اور عالی ہے ام المؤمنین ہے مقام بلند ہے اور اہل سنت میں روایات ہیں خوزو شطر دینکم اور باز دکھائیے خوزو دینکم من ہمیرہ کہ اپنا دین کہ ماذا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا دین جو ہے ہمیرہ سے لوگ بابا جب حضرت ہمیرہ سے دین لینا ہے تو ہم نے یہ بھی ان سے لے لیا کہ انہوں نے ٹائٹل دیا تیسرے خلیفہ کو نعسل نونعین ناسلام نعسل نعسل کون تھا مدینہ میں لمبی ڈاڑی کا یہودی تھا اس سے شکل ملتی تھی ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کی اور جنابِ آئشہ فرماتی تھی کہ یہ ناسل ہے تو کہا جائے گا یہ نام زیادہ مناسب ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ماباپ سے زیادہ افضل جنابِ آئشہ ہیں اور جب دین ان سے لینا چاہیے تو نام بھی ان سے لینا چاہیے سلوات پڑھے پر محمد والے محمد تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جعادہ بنتِ عشس کو بالآخر انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو ان کا ایٹیٹیوڈ باغی بنا رہا تھا جو کچھ واقعے کربلا میں ہوا وہ ان خاتون کا زور چلتا تو مولا امیر محمدین کو چھوڑ دیتی واضح جلوہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے حتے چڑھے یہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں بسرہ میں جب پنجابی ان کے حتے چڑھے کون پنجابی زد زد کون ہے جن کو کیا کہتے ہیں جاٹ یا انڈیا میں جڈ بھی کہتے ہیں جاٹ بھی کہتے ہیں ہریانہ والے جڈ کہتے ہیں باقی پنجاب والے جاٹ کہتے ہیں عربی میں ان کو زد کہتے ہیں ان زدوں کو کہ جو مولا امیر المحمدین کے کمانڈر تھے اور خصوصا سیکیورٹی پر خزانے کے تھے یہ بہت اہم موضوع ہے مولا امیر المحمدین کے جو سیکیورٹی پر کمانڈر تھے وہ جاٹ تھے لہذا میں ابھی بھی کسی کو دیکھتا ہوں پنجاب کے جاٹ کو اس سے مجھے خطوہ خود ایک انصیدت ہوتی تھی کہتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مارا گیا ہوگا بسرے میں دادا پر دادا کسی کے اس کے آب آج داد میں سے لہذا بسرے میں اور عراق میں آپ کو جو بعض لوگ نظر آئیں گے جسم اور جسامت میں وہ آپ کو بالکل جاٹ لوگوں جیسے نظر آئیں گے ان کا خاص اکھ لیا ہے تو وہ مروا دیئے اور کس کو مروا دیا تو اگر مولا امیر المحمدین حدے چڑھتے تو کیا ان کو زبا نہیں کرواتی ڈھائی سو اور سات سو اور ستر اور چالس مختلف فگر میں ان کو زبا کروائے آئے کیا خصورت تھا ان کا چوتھیں خلیفہ کے بابا کام کرنے والے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا دفاع کرو کوئی بھی آئے دفاع کرو اور آپ نے ان کو زبا کرا دیا اور جو مین گورنر تھے کون تھے عثمان بن ہنیف ان کے سر کے بال ڈاڑی کے بال موچوں کے بال بھووں کے بال حتی پلکوں کے بال نچوا دیئے محترمہ نے اب اگر ان کا زور چلتا تو کیا مولا امیر المحمدین کے بال اور ڈاڑی چھوڑ دیتی یا سر کٹوانے میں کچھ ان کو آر ہوتا تو جادہ بنت اشس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان سے انسپائر تھی تو پس دوبارہ ہم تقرار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جو کافر ہوئی کیا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی اس کا بھائی تھا اشس بن قیس قندی اشس بن قیس کی بیوی تھی خلیفہ سیاسی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی بہن ام فروا اب ان کی بیٹی کون تھی جادہ بنت اشس تو ہم نے یہاں تک گفتگو پہنچی کہ جادہ بنت اشس کو جو انسپائر کیا ہے اور اکسایا ہے قتل امام حسن کے لیے وہ عملی ادبار سے اگر معاویہ نے کیا ہے تو نفرت کے ادبار سے اس میں جناب عائشہ کا بھی دخل ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جب دفن کی بات ہوئی مولا امام حسن کی تو جہاں پر معاویہ کے کارندے مقابلے میں تھے اور خصوصا مرمان لعنت اللہ تو دوسری جانب خود یہ خاتون بھی مقابلے میں تھی تو چوتھے کا یہ ہوا اور پانچمے کا بھی بیان ہوا تو خیر جادہ بنت اشس ایک بیٹی ہے اب انہی ام فروا کے اور اشس بن قیسق اندی کے دو بیٹے بھی تھے ایک تھا محمد ابن اشس لعنت اللہ علیہ اگر یہ شیعہ ہیں تو ہم اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پر لعنت بھیجے شیعوں پہ اگر نہیں بھیجتے یہ کون ہے جس طرح سے اہل سنت کا ایک تابعی اور سقا کہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ کہ سقا بھی تھا اور تابعی بھی تھا کون عمر بن سعد ابن ابی وقاس اور قاتل امام حسین میں سے کون تھا شمر ابن زلجوشن زلجوشن بھی صحابی تھا بھیجو لعنت ان پہ بھیجو ان کے باپ پر بھیجو جس کو بھیجنا ہے بھیجو ہم سے کیا کہتے ہو شیعہ تھے یہ شیعہ تھے بھیجو لعنت ان پہ انہی میں سے تھا قاتلان امام حسین سے جو عمر سعد ابن ابی وقاس کی فوج کے کمانڈروں میں سے کمانڈر تھا اور اس کو کام سوپا گیا تھا حضرت مسلم کو دھوکہ دینے کا کیا کہ ابھی مثلا روک دو تمہیں ساتھ امان ہے امان ہے وہ جو فوج لے کے گیا تھا حضرت مسلم کے لئے گیا تھا محمد بن اشعس بن قیس قندی اب یہ کون ہے رشتے میں حضرت عائشہ کا جناب عائشہ کا پھوپیزاد بھائی اشعس بن قیس قندی کا بیٹا جعدہ بنت عشعس کا بھائی تو یہ ذہن میں رہے کہ پہن ایک امام کی قاتل ہے تو بھائی دوسرے امام کے قتل میں شامل ہے تو جناب مسلم کے قتل میں یہ شامل تھا شہادت میں شامل تھا اور اس کے کمانڈروں میں سے تھا ایک اس کام کو انجام دینے والوں میں سے اور پھر بعد میں امام حسین کے مقابلے میں تھا فوج میں اور جب امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نواسے رسول ہوں اور کیا میری قرابت ہے اس نے کہا تھا کوئی تمہاری قرابت نہیں ہے رسول سے اس کی خباستوں میں سے خباست یہ تھی رسول اللہ علیہ امام حسین کے رشتے کا اس نے انکار کیا تھا صلوات پڑھیں برمحمد و علی محمد اور پھر ایک دوسرا بھائی تھا اس کا یب الفاظ دی کر حضرت عائشہ کا خوبی ذات ایک اور بھائی یب الفاظ دی کر جناب ابو بکر کا ایک اور بھانجا تو پس امام حسن کی قاتلہ کون ہے جناب ابو بکر کی بھانجی امام حسن کی قاتلہ کون ہے جناب ابو بکر کی فوبی ذات بہم امام حسین کے قاتلوں میں سے کون ہے حضرت ابو بکر کا بھانجا اور حضرت عائشہ کا خوبی ذات بھائی حضرت مسلم کے قاتلوں میں سے کون ہے حضرت ابو جناب ابو بکر کا بھانجا اور جناب عائشہ کا خوبی ذات بھائی اسی کا ایک بھائی تھا کہ جو فوج میں تھا امام حسین کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں میں سے وہ تھا قیس بن اشعس بن قیس یعنی دادا کے نام پر اس کا نام تھا پس یہ تین بچے ام فروہ اور اشعس بن قیس کندی کے ایک امام حسن کا کی قاتلہ جعدہ بنت اشعس اور دو امام حسین کے قاتلوں میں سے محمد بن اشعس اور قیس بن اشعس قیس بن اشعس کے کاموں میں سے یہ کام تھا کہ امام حسین پر جہاں اسے تیر چلائے ان کے جسم سے اس نے کپڑے نوچنے والوں میں سے اور امام حسین کا جو ایک کپڑا تھا جس سے قطیفہ کہتے ہیں اس نے قطیفہ چورایا تھا یہ فضیلت تھی اس کی اور محمد بن اشعس جو تھا وہ امام حسین اور شہدائے امام حسین اور باقی شہدائے کربلا کے سروں کو لے جانے والوں میں سے ایک تھا تو یہ ہے خاندان اب اگر یہ شیعہ ہیں تو ان پر اور ان کے پورے خاندان والوں پر اہل سنت کو لانت بھیجنی چاہیے باقتہ شیعوں کو تو بھیجتے ہیں نا وہ سلوات پڑھے پر محمد والے محمد ایک نعرہ چل رہا ہے زبنا بریکٹ میں گفتو گوے لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہے معاویہ علی بھائی بھائی اور حسن اور معاویہ بھائی بھائی تو ہم کہیں گے بھائی عمر اور فروز بھی بھائی بھائی یہ بھی نعرہ لگا لو لیکن جو سب سے اچھا نعرہ ہے جس کا جواب نہیں نکل سکتا اور کسی کو مل سکتا وہ نعرہ ہوگا حابیل اور قابیل بھائی بھائی یہ بابا بھائی بھائی بنا کے کیا کہنا چاہتے ہو تم زبردستی کا بھائی بنا کے پرابلم کو سولف کرو گے تو حابیل اور قابیل تو سگے بھائی تھے وہاں کیا پرابلم کو سولف کرو گے یعنی اگر تم بھائی بنا بھی دو تو حابیل اور قابیل کے بھائی بھائی ہونے سے واضح ہو گیا کہ ایک نبی کی اولاد اور ایک نبی کا بھائی بھی اگر نبی کے مقابلے میں ہو تو وہ قابیل ہوتا ہے اور حق نہیں ہوتا تو ماویہ اور علی بھائی بھائی سے بھی پرابلم نہیں سولف ہوگا اور حسن اور ماویہ بھائی بھائی سے بھی پرابلم سولف نہیں ہوگا ہاں پرابلم سولف کرنا ہے تو پھر عمر اور فروز بھائی بھائی کا نعرہ لگاؤ شاید پرابلم سولف ہو جائے اور حابیل اور قابیل کے بھائی بھائی کا نعرہ لگاؤ شاید زیادہ بہتر پرابلم سولف ہو جائے سلوات پنے بر محمد والے محمد اب بڑی تحیل سے پہلے کچھ گفتوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو کہ ہمیں بہت ہمیشہ توجہ دینی چاہیے ہمارے آٹ نو لیکچرز ہیں باقی ہم دیگر موضوعات میں لگ گئے تو اس کو شروع کرنا تھا ہمیں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض دفعہ ہمارے شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں جو قطن ایک ظلم ہے کہ مجلس کا پوسٹر ایسا آتا ہے وفات رسول اللہ و شہادت امام حسین خیانت ہے یہ اب بازے لکھو شہادت رسول اللہ اب بس دیکھیں وفات سب وفات ہے اللہ یتوفل انفسا امام حسین کی بھی وفات ہے وفات کیا معنی ہے روح اور جسم میں جدائی ہے اللہ یتوفل انفسا ہینا موتها کہ اللہ سبحانہ و تعالی روح کو جدائی کر دیتا ہے موت کے وقت پس یہ روح جدائی ہو گئی اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کلو نفسا قتل موت موت بھی ہے اب مثال کے دور پر کوئی کہے کہ امام حسین کے لئے لفظ موت وہ تو سب کو آنی ہے اچھا بفات بھی ہے کیونکہ روح اور جسم میں جدائی ہوئی لیکن یہ قتل ہے اور معصومین علیہ وسلم کے بارے میں روایات خود معصوم سے ہیں وَمَا مِنَّ عِلَّا مَقْتُولٌ وَمَسْمُومٌ یا ہمیں کسی چیز کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا یا زہر دیا جائے گا اور ان دونوں کے بعد جو مقام حاصل ہوتا ہے اس کو ہمارے ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے شہادت تو اب اگر کئی لکھا ہو وفات رسول اللہ تو غلط نہیں ہے وہ لیکن کلیر کرنے کے لئے ہمیں کہنا چاہیے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تمام شیعہ سنی کا اس پہ اجمع ہے کہ اشرف الانبیاء طبعی طریقے سے دنیا سے نہیں گئیں وہ زہر کے ذریعے سے گئیں اب یہ بات الگ ہوتی ہے کہ وہ زہر دینے والی کون تھی کوئی یہودن تھی یا یہودن نما تھی سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اور اس سلسلے میں یہ قیمتہ ہی روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے دیگر بھی ہے اس میں مارا لیکچر بھی ہے کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں دوسروں کو دکھائیں اور آگے بڑھائیں حدیث الادود کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا کہ میرے موں میں کچھ نہ ڈالنا اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان تمام لوگوں نے اشرف الانبیاء کے موں میں ڈالا ولددنا ہو ہم نے زبردستی موں میں ڈالا وَجَعَلَ يُشِرُ عَلَيْنَا اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ میرے موں میں نہ ڈالو اور بعد میں اپنا دفاع کرنے کے لئے کہا گیا کہ جو کچھ موں میں ڈالا تھا وہ ہمارے موں میں بھی ڈالا گیا اس کا مطلب ہے آپ پر شک تھا لیکن یہاں پر اصل میں جھوٹی داستان ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے موں میں ڈالا تھا واقعاً کچھ نہیں تھا جبکہ حقیقت یہ ہے جو ان کے موں میں ڈالا تھا وہ کچھ تھا اور آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ جو ہمارے موں میں ڈالا گیا لیکن اس میں یہاں پر بھی فس جاتا ہے انسان کہ کیوں اشرف الانبیاء نے کہا کہ ان کے موں میں بھی ڈالو اور حضرت عباس کے موں میں نہیں ڈالو اب یہ حدیث الادود کے بارے میں پورا ہمارا لیکچر ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جی ہم نے ڈالا بعد میں کہا گیا کہ یہ جو زبردستی دبا ڈالی ہے یہ وہ لائی تھی وہاں سے کون حبشا سے کون لائی تھی اسمہ بنت عمیس پر ڈالا گیا ہے یہ قتل اور پھر کبھی ڈالا گیا جناب زینب بنت جہش پر مختلف لوگوں پر ڈال گیا ہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب اشرف الانبیاء کو دیا گیا تو حدیث الادود اور اس کے بعد جو اصل موضوع ہے تفصیل سے نہیں جاتے اس میں کہ اشرف الانبیاء دنیا سے طبعی طور پر نہیں گئے گئے تو وہ زہر سے ہیں اب جب زہر سے گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں دیا ہے زہر اب اگر کوئی کہے کہ یہ زہر ایک یہودی خاتون نے خیبر میں دیا تھا آٹھ میں اس کا مطلب ہے کہ دو سال ڈھائی سال بعد بابا دو ڈھائی سال بعد کوئی زہر سے دنیا سے جائے وہ بھی شہید ہے دو تین دن پہلے کوئی زہر دے وہ بھی شہید ہے تو اہل سنت کو لفظ شہادت استعمال کرنے میں آر کیا ہے کہو کہ یہودی نے زہر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے بس شہادت ایک بلند مقام ہے کیوں رسول اللہ سے بلند مقام جو ہے چھنتے ہو یعنی ان کا اگر یہی عقیدہ ہے کہ جی بیویوں میں سے کسی نے نہیں دیا گھر والیوں میں سے کسی نے نہیں دیا یک یہودن نے دیا گو کہ وہ ناظرگیہ میں بلکل غلط ہے کیوں کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ سو کہہ کے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو اثر نہیں ہوگا اور اگر یہ نبی ہے تو اثر نہیں ہوگا اور اگر یہ نہیں ہے نبی تو اچھے جان چھوٹے تو بابا جان تو چھوٹ گئی اس کا مطلب ہے کہ یہودیہ کا دعویٰ صحیح تھا کہ یہ نبی نہیں ہے ماذا اللہ ماذا اللہ تو یہ جو داستان ہے یہ بڑی خطرناک داستان ہے یہودیہ والی داستان در حقیقت توہینِ رسالت پر مبنی ہے انکارِ رسالت پر مبنی ہے کہ یہودیہ پر تو حجت ہو گئی کہ میں نے تو زہر دیا تھا یہ سوچ کے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو نہیں کھائیں گے اور اگر نہیں ہیں تو اچھے جان چھوٹے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو جنابِ عائشہ سے بھی مسلم میں نقل ہوا یہ دفنس ریلیٹڈ جو گفتوکو چل رہی تھی اس میں ہم توجہ دلائیں کہ ہمیں دفن رسول اللہ کا پتا نہیں چلا کب؟ کہ جب پھاوڑوں کی آواز آنے لگی جب پھاوڑوں کی آواز آئی تو ہمیں اندازہ ہوا یہاں سے ایک اور چیز کھلتی ہے آگے یہ جو ان کے کمرے والا موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے بابا اگر ان کے کمرے میں دفن ہوئے ہیں تو ان کے کمرے کے دوسری فضیلتیں بیان کرتے ہیں جب وہ رہتی تھی اچھا اب جا کے اسی کمرے میں دفن ہوئے ہیں تو پھر ان کے سامنے پھاوڑا چلنا چاہیے تھا یہ تو وہیں بیٹھی ہوتی نا اپنے کمرے میں ہیں لیکن یہ کیا فرماتی ہیں وَمَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا سَمَعِنَا سَوْتَ الْمَسَاحِ کہ جب ہمیں پتا چلا کہ پھاوڑوں کی آواز آرہی اس کا مطلب دوسری جگہ بیٹھی تھی پس ان کا کمرہ الگ تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے وہ کمرہ الگ تھا لیکن اگر مانے بھی لیا جائے کہ انہی کا کمرہ تھا تو بابا آپ کے والد تو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی ساتھ دیا کیونکہ جنابِ عائشہ کا یہ قول ہے کہ یہ والی حدیث کہ جب میراس کا پرابلم اٹھا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے میرے بابا کے انہوں نے یہ پرابلم سالف کیا کون سا پرابلم نحنو معاشر الانبیاء لانورس کہ ہم انبیاء میراس نہیں چھوڑتے تو خود ان کا یہ دعویٰ ہے اپنے اببا کی فضیرت بیان کرتے ہوئے کہ یہ روایت کا علم کسی کو بھی نہیں تھا اور اسی پر حضرت امی صلوات اللہ وسلم علیہ نئے لوگوں پر اٹیک کیا تھا بڑا ٹیکنیکل اٹیک کیا تھا بڑا زوردار اٹیک کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا وہ کیا آیا وَأَنْزِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک پیغام پہنچا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ میراس کا مسئلہ کہ جو ریلیٹڈ تھا بیویوں سے اور خصوصاً ریلیٹڈ تھا تعداد کے اور مقدار کے عدبار سے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ بیویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میراس نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اور نہ اپنی بیٹیوں سے فرمایا فرمایا بھی تو ایک ہی آدمی سے فرمایا لیکن انہوں نے بھی کمال کر دیا کہ اپنی بیٹی کو تو میراس دے دی اور اسی میراس والے کمرے میں دفن بھی ہو گئے لہٰذا جب بات ہوتی ہے فضیلت کی تو کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں وہ دفن ہے تو ابو حنیفہ کے پاس جا کے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے تو کہا کہ تم فضیلت نہیں بتاتے کہ جناب ابو بکر جو ان کے پاس دفن ہے کہا کہ میں نے بتائی تھی مگر اس نے کہا کہ وہ تو پھر غزبی جگہ ہے اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ بابا آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء میراس نہیں چھوڑ دے پھر آپ کی بیٹی کو کمرہ کیوں ملا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے پھر صدقہ اور بیت المال میں جانا چاہیے تو کمرہ بھی بیت المال میں جانا چاہیے تھا یہ کمرے کے ایتھارٹی پاور کیوں بیویوں کے پاس آگئی کمرے کی ایتھارٹی پاور کیوں آپ کی سابزادی کے پاس آگئی پھر آپ اس میں دفن بھی ہو گئے اچھا اب جناب عمر کے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیغام بھیجوایا کہ مجھے اجازت دے دی دفن ہونے کی آپ اجازت یا تو تمام مسلمانوں سے لیں اگر آپ ان خاتون سے اجازت لے رہے ہیں تو آپ تو پہلے کہہ چکے تھے مل کے سب اور حضرت فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کیا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی کو مراث نہ ملے اور بیوی کو مراث نہ ملے سوری بیٹی کو مراث نہ ملے اور بیوی کو مراث مل جائے اور اس بیوی کی مراث کا آپ کو یقین بھی ہے اور آپ آخر وقت میں کہتے ہیں جی مجھے دفن ہونے کی اجازت بھی دے دو لیکن یہاں پر گفتگو ایک اور بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے اور اس پر شیر بھی ہے کہ جس وقت امام حسن کے دفن کا معاملہ چل رہا تھا تو مروان ملعون آیا اب یہ بتاتے چلیں کہ جو فتق کا معاملہ ہے تو پہلے سیاسی خلیفہ دوسرے سیاسی خلیفہ نے تو فتق چھن لیا جناب سیدہ سے اور یہ جھوٹی روایت کے ذریعے سے اور پھر کیا کہا کہ یہ بیت المال میں جائے گا مال مسلمین ہوگا چلو جی ہو گیا اب یہاں پہ سوال اہل سنت سے کہ یہ جناب سیدہ کا دعویٰ تو صحیح نہیں تھا بخوا اللہ آپ کے ماذا اللہ اب یہاں پہ تین چیزیں ہو گئیں یا جناب سیدہ اور مولا علی اور امام حسن امام حسین صحیح تھے اور ام ایمن صحیح تھی یہ ایک گروپ یا یہ دونوں حضرات صحیح تھے کہ جنہوں نے جناب سیدہ سے حق لے کر کہا کہ ہمارے پاس رہے گا صحیح ہے لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد آپ کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب نعصل نے یعنی جناب عثمان نے یہ لقب کس نے دیا ہے ہم نے نہیں دیا یہ نام یہ برای نہ چاہیے حضرت عائشہ نے دیا ہے انہوں نے یہ فدق دے دیا کس کو مروان اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے بابا یہ ایک فدق سے ریلیٹڈ یہ پانچ ہستیاں یہ صحیح ہیں یعنی مولا علی جناب سیدہ ام ایمن امام حسن امام حسین یہ صحیح ہیں یا یہ دو ہستیاں صحیح ہیں یا یہ ہستی صحیح ہیں ان میں سے آپ جس کو بھی صحیح کہیں گے ان دو گروپس کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا اگر آپ تیسرے خلیفہ کو بچاتے ہیں تو ان دو کو ریجٹ کرنا ہوگا اور باقی اہلِ بیت کو تو آپ ایسی ریجٹ کر چکے ہیں اچھا اہلِ بیت کو کیا ریجٹ کیا ہے سب سے پہلے تو رسول اللہ کو ریجٹ کیا ہے حجر ازیان اور بکواس کی نسبت دے کے جب انہی کو ریجٹ کر دیا تو پھر ان کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے تو جب یہ محترمہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے دفن کے مقابلے میں آئی تھی تو اس وقت یہ سوار تھی کس پر خچر پر اور اس پر جناب عباس نے کہا تھا یا ہمیرہ یہ کیا ہے کبھی تم گھدے پر سوار ہو کبھی تم خچر پر سوار ہوتی ہو اور کبھی تم اوٹ پر سوار ہوتی ہو کیا مراد ہے یعنی کبھی تم حق کے مقابلے میں اوٹ پر سوار ہوتی ہو یعنی جنگ جمل اور کبھی تم حق کے مقابلے میں آتی ہو اور اس پر تیر چلوانے کے لیے تیار ہو اس کے جنازے کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو تو تم خچر پر سوار ہوتی ہو اور بعد میں اس میں ایک شاعر نے پھر اس کو کیا اور بعض ذکہ یہ ہے تو دونوں اعتمال ہم نے بیان کر دی ہے کہ فرمایا تبغلتی وتجملتی تجملتی تبغلتی بغل کہتے ہیں کہ اس کو خچر کہ تو خچر پہ بیٹھی وتجملتی اور تو جمل پہ بیٹھی یعنی ناقب اونٹنی پہ بیٹھی اور اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بیٹھتی یعنی اگر اور زندہ رہ جاتی ہیں تو ایک اور جنگ یہ کرتی ہیں تو ممکن ہے اس میں ہاتھی پہ بیٹھ کے آتی تبغلتی وتجملتی اگر زندہ رہتی تو اونٹ پہ بیٹھ کے آتی اونٹ ملا نہیں ہوگا وَلَكِ تُسْعُ مِنَ السُّمْنَ وَفِ الْكُلْ تَصَرَّفْتِ اور وَلَكِ تُسْعُ مِنَ السُّمْنَ وَلَكِ تُسْعُ یعنی تمہارا نوہ حصہ تھا آٹھوے میں سے وَفِ الْكُلْ تَصَرَّفْتِ اب اگر میراس دے بھی دی پہلی تو بات میراس نہیں دینی چاہیئے تھی لیکن اگر میراس دے دی تو بھی پرابلم ہے وہ کیا پرابلم ہے کہ دعویٰ کیا ہے کمرہ اتنا چھوٹا تھا اب آپ دیکھیں کہ انسان فس جاتا ہے وہ یہ بتانا چاہتی ہیں جی نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے پھر جب سجدہ کرتے تھے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تو میری ٹانگوں کے آس پاس ہی نماز ہوتی رہتی تھی کیوں جی کمرہ بڑا چھوٹا تھا تو اب اگر مان لیا جائے آٹھ بھائی دس کا مان لیا جائے بلکہ آٹھ بھائی نو کا مان لیا جائے آٹھ بھائی نو فٹ تو کیا کہا جائے گا کہ نو فٹ اور یہ آٹھ فٹ تو یہ جو ایک فٹ کی پٹی ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی ایک پٹی جو ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی ساری بیویوں کی نو بیویوں کی آٹھ فٹ اور نو فٹ تو یہ ایک جو ایک فٹ کی نو فٹ کی پٹی ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی تو پر بیوی کتنا ملے گا ایک فٹ پر جنازہ کتنی جگہ لیتا ہے تنہوں نے یہی فرمایا وَلَكِ تُعْسْءُ مِنَا سُمْن وَفِقُلَّ تَصَرَّفْتِ اور تمہارا آٹھ میں میں سے بھی نوہ حصہ تھا اور سب کا سب مار لیا صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اب ہم نے کوشش کی کہ دونوں موضوعات ملا کے چلاتے رہیں اشرف الانبیاء سے بھی ریلیٹڈ اور امام حسن علیہ السلام سے بھی ریلیٹڈ جب اب امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو عموماً سلح کا موضوع لائے جاتا ہے کہ جی معاویہ اور امام حسن میں سلح ہوئی بابا یہ سیس فائر تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے سلح کی سلح کب ہوتی ہے جب کوئی پہلے جنگ ہو تو یہ دیکھو کہ یہ تمہارے پانچے میں خلیفہ سے بھی اس نے جنگ کی اور تمہارے چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کی یعنی ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت کے حساب سے کہ تمہارے چوتھے خلیفہ سے بھی معاویہ نے جنگ کی اور ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک لوگ مارے گئے اور پھر تمہارے پانچے میں خلیفہ سے بھی اس نے جنگ کی لیکن پانچے میں خلیفہ کے جنگ کے زمانے تک اتنی پاور اس کے پاس آ چکی تھی اتنے لوگ اس نے خرید لیے تھے اور اتنا قدل عام کا بازار اس نے گرم کر دیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے سلح کی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سب مولا امیر المؤمنین کے طرف دار مار دیے جاتے اور یہ محلت نہ مل پاتی کہ حق کو بیان کیا جائے لہٰذا جب کہا جاتا ہے سلح امام حسن تو کہا جائے گا جب سلح ہوئی امام حسن کی معاویہ سے تو وہ سلح بے معنی سیسوائر ہے بلکل ویسے جیسے رسول اللہ صلح ہوئی ہدیبیہ میں کس سے کفار مرکا سے تو سل کے بعد کبھی میں جس کا معاملہ ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا کہ جی مسلمانوں میں سلح ہوئی ہاں منافق مسلمانوں میں ہوتے ہیں یہ بعض اولوں کہتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کافر زیادہ برا ہے نہ کافر زیادہ برا نہیں ہے قرآن مجید میں منافق کی زیادہ توہین ہے منافق کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوتی ہے مسلمان وجہ کیا ہے کہ کافر کو انسان اس کی پلاننگ کر سکتا ہے یعنی ہمارے مقابلے میں اگر کفار ہیں تو ہم کہیں گے اتنے کفار ہیں لیکن جو ہماری فوج جا رہی ہے اس میں اگر منافق ہیں تو ساری پلاننگ خراب ہو جائے گی کافر اعلانا ہوتا ہے لیکن منافق جو ہے وہ اندر سے کافر ہوتا ہے بظاہر مومن ہوتا ہے اب یہاں پر زمین توجہ دلائیں بعض اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں تقیہ نفاق ہے نا 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 تقیہ نفاق میں اور تقیہ میں پورا کا پورا فرق ہے ونیڈی ڈگری کا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تقیہ میں اندر ایمان ہوتا ہے اور جان بچانے کے لیے انسان کفر ظاہر کرتا ہے اور منافقت میں اندر کفر ہوتا ہے اور دین کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان ایمان ظاہر کرتا ہے زمین تا آسمان فرق ہے تقیہ میں اور نفاق میں صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی پوری تیاری کر لی تھی کون سی جنگ کیونکہ نہروان کے بعد ان لوگوں کی شدت چل رہی تھی اور امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو بالکل کلیئر کر دیا وہ کہ اس بات پہ کلیئر کر دیا کہ آپ نے ڈیمانڈ لکھی کہ تم قرآن پر عمل کرو گے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرو گے اب بعض دفعہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جی اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے تو کہا جائے گا بابا جب دوسرے خلیفہ کو ابو لولو فروز نے وار کیا اور انہوں نے شورہ بنائی اور شورہ میں مولا عمیر المومین سے کہا گیا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اگر آپ یہ مانیں کہ سنت رسول اللہ اور سنت شیخین تو مولا عمیر المومین نے کہا صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لا سنت شیخین تو تو مولا عمیر المومین نے سنت شیخین کا انکار کر چکے ہیں اور کیا کش بے قصور لوگوں کا قتل نہیں ہوگا کون بے قصور لوگ جو مسلمان مولا عمیر المومین کی طرف دار تھے مارے جا رہے تھے تو اس سلح نامے میں واضح ہو گیا یہ مظلوم لوگوں کا قاتل تھا اور کیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے طرف داروں کو حتی امام حسن امام حسین کو جو گالیاں دی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے معاویہ کا یہ کام ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے جو کل ہم مجالس میں کہتے تھے اور لوگ کہتے تھے یہ توہین کر رہے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ معاویہ گالیاں دلواتا تھا اب یہ سب کے معنی کرتے ہیں تنقید نا سب کے معنی ہوتے ہیں گالی یہ گالیاں دلواتا تھا اوفیشل گالیاں دلواتا تھا ممبر سے تو اب اگر صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر ہوتا ہے تو سب سے بڑا کافر وہ ہے کہ جو ممبروں سے گالیاں دلواتا تھا ہم کبھی گالیاں نہیں دیتے ہیں ہم شیطان کو بھی گالیاں نہیں دیتے ہیں رجیم کہتے ہیں ہم جو بھی اللہ رسول اعلی بیت کے مقابلے میں آتا ہے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں ملون کہتے ہیں ملون سے کیا مراد ہے ملون سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے جدہ مرحوم سے کیا مراد ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو گالی نہیں دیتے ہیں ہم کبھی بھی یہ ہمارے بھی بعض لوگ بڑی خباست کی بات کر رہے ہیں کہ جی شیعہ ممبر سے توہین کرتے ہیں کوئی توہین نہیں کرتے ہیں حقائق بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت پاور کیا جو مسئلہ ہے تو یہ مار دیے جائیں گے اور آپ نے خطبے میں خود فرمایا کہ میں نے سلحہ ہدیبیہ کی طرح سے کیا بلکہ 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 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح کر کے اپنی جان بچائی اور مسلمانوں کو موقع دیا کہ اب اس دوران سلح کے دوران جو ہے وہ اسلامی نظریات کو پھیلائے جائے اور سب سے زیادہ جو سلحہ ہدیبیہ کے بعد فائدہ ہوا وہ مسلمانوں کو ہوا کیونکہ ان کا پیغام پھیلا اور اگر یہ سلحہ نہ ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ مسلسل اس دوران جنگیں ہوتی ہیں اور آج جو کہا جاتا ہے کہ جنگیں ستر کے قریب غزوات اور اسم ملا کے گوکے ایسا نہیں ہیں تو یہ تعداد بڑھ چکی ہوتی پتہ نہیں کتنے شہید ہو چکے ہوتے لوگ بلکل ایسے امام حسن علیہ السلام نے اپنی اور اپنے اصحاب کی یعنی اصحاب با وفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب با وفائے مولا امیر المومنین اور خالص شیعوں کی جان بچانے کے لئے اور حقائق کو آگے پھیلانے کے لئے اور مظلومیت کو آگے دنیا تک پہنچانے کے لئے اس سلح کا کام انجام دیا کیوں کہ اس وقت نوبت ہی آ چکی تھی کہ امام حسن علیہ السلام اور باقی اہل بیت کو شہید کر دیا جاتا واقع کربلہ پہلے ہو جاتا اور اس دوران اس سلح نامے کے ذریعے سے امام حسن نے واضح کر دیا کہ نہ یہ قرآن پر عمل کرتا ہے نہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہے یہ مولا امیر المومنین نے گالیاں دلواتا ہے اور مظلوم لوگوں کا قتل کرتا ہے کہ جن مظلوموں سے ایک کون جناب حجر بن عدائے کو قتل کروایا کس نے معاویان ہے جناب عمر بن حمق خضائی وقتل کروایا معاویان ہے آج اہل سنت کہتے ہیں کہ اصحاب کی توہین نہیں کی جاتی تو ان سے سوال کیا جائے کہ جن اصحاب کو آپ قاتل امام جناب عثمان کہتے ہیں آپ ان کی توہین کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ کیا بجا ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں ان کو آپ ڈگری دیتے ہیں اصحاب کی اور کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو جناب عثمان کے قاتل تھے بخول آپ کے وہ بیت الرزوان والے بھی تھے آپ آئیں اور مساجد بنائیں عبد الرحمن کون سے عبد الرحمن عبد الرحمن بلوی جن کو آپ کہتے ہیں قاتل اب یہ یاد رکھیں یہ قاتل نہیں تھے یہ پروپاگنڈا تھا ان محترمہ کا اصل قاتل تیسرے خلیفہ کی جناب عائشہ تھی جنہوں نے فتوہ دیا تھا اختول و نافل فقط کفرہ اور تلہا اور زبیر تھے ان لوگوں نے بغاوت کے لئے ابھارا تھا لیکن جیسی مولا امیر یا سوال کیا جائے اہل سنت سے اور اس قسم کا بل لانے والوں سے کہ اب تم اعلانا لکھو حضرت عمر بن ہمہ کے خضائی رزوان اللہ تعالی علیہ اور بریکٹ میں لگاؤ قاتل جناب عثمان کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوت چاکو کے بار کیے پھر عبد الرحمن بلوی وہ بھی اسحاب میں سے وہ کہتے ہیں جی وہ یہ سارے دہشتگرد تھے مصر کے ان دہشتگردوں کا اور بقول ان بلوائیوں کا سردار کون تھا مدرسہ بناو اور بریکٹ میں لکھو قاتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہلِ بیت کے مقابلے میں آنے والوں کی بات ہوتی ہے تو ساور رضی اللہ لیکن جب ان کے مقابلے میں آنے والوں کی بات ہوتی ہے تو یہ کیسے رضی اللہ نہیں ہے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگتا ان کے لئے کیوں کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ آیا ان کے لئے کیوں کہا جاتا ہے اس نے مارا ان کو کیوں ملون لکھتے ہو یہ صحابہ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا دشمن صحابی ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا اور جو ان کے مقابلے میں ہوگا اس کو یہ چھپا دیں گے اور اس کی صحابیت کا اقرار بھی نہیں کریں گے ہاں مومنوں آج کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دن ہے اور نہ فقط آج جزن اشرف الانبیاء پر حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی گئی اسے دن جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی اسے دن جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں اسے دن جناب سیدہ کی تازیانہ پڑھا اسے دن جناب سیدہ کی تماچہ پڑھا اسے دن جناب سیدہ کی فرزن جناب موسن کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ بالکل سیئے کہ سقیفہ میں سب کچھ ہوا لیکن سقیفہ کی بنیاد ہے رضیت الخمیس والدن کے جس دن اشرف الانبیاء کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی گئی اور اسی دن امام مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا اور اسی دن امام حسن پر ہوا اسی دن امام حسین پر ظلم ہوا اب کس کے مسائب بیان کریں کس کے مسائب بیان کریں اشرف الانبیاء کے مسائب بیان کریں ہاں یہ سارے مسائب اشرف الانبیاء ہی کے تھے جناب سیدہ پہ ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء پہ ہوا کیونکہ اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ فاطمہ پر ظلم میری وجہ سے ہو رہا ہے امام مولا عمیر المومنین پر ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء جانتے ہیں کیونکہ یہ میرا دین بچانے والا ہے اس وجہ سے اس پر ظلم ہو رہا ہے امام حسن پر ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء جانتے ہیں کیونکہ یہ میرا جانشین ہے میرا نواسہ ہے میرے بغض میں اس پر ظلم ہو رہا ہے امام حسین پر ظلم ہوا تو بھی اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے بغز میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے زینب اور امم کلسوم پہ ظلم ہوا تو بھی اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے بغز میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے اب کچھ مسائب رسول اللہ کے بیان کریں کون سے مسائب کہ جب انہیں زہر دیا گیا وہ مسائب یا وہ مسائب کہ جو اشرف الانبیاء دیکھ رہے تھے ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء پہ غش آ جاتا تھا ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی لیکن جب جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا تو اشرف الانبیاء کے لیے یہ سخت مرحلہ تھا کہ دم نکلنے والا ہے اور فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہ فاطمہ ہے جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کی جانب تیزی سے آگے بڑھتے تھے انہیں گلے لگاتے تھے ان کو چومتے تھے ان کے بالوں کو سونگتے تھے ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے پھر اپنی جگہ لاکے بٹھاتے تھے بعض اگر اپنی عبا بچھاتے تھے کہ آؤ اس پر بیٹھو اب تصور کریں کہ اشرف الانبیاء آخر وقت میں جناب سیدہ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں جب جناب سیدہ رو رہی ہیں تو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ فاطمہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی بس سمجھ لیں کہ یہ جملہ ہی مسائب کا جملہ ہے وجہ کیا ہے کیا رسول اللہ صرف یہی جانتے ہیں کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی نہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس جگہ کھڑے ہو کر میں آئے تطہیر کی تلاوت کرتا ہوں اور جس جگہ کھڑے ہو کر اہلِ بیت پر سلام بیچتا ہوں اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک میں اس دروازے سے اندر نہیں جاتا اسی جگہ کھڑے ہو کر فاطمہ کو درائی جائے گا اسی جگہ کھڑے ہو کر فاطمہ کو درائی جائے گا اور کہا جائے گا کہ جتنے لوگ اس پہلے سیاسی خلیفہ کے بیعت نہیں کر رہے اور آپ کے گھر میں جمع ہیں ان کو باہر نکالیں آئندہ کوئی اس گھر میں جمع نہ ہو ورنہ اس گھر کو گھر کے مکینوں کے ساتھ آگ لگا دوں گا تو اشرف الانبیاء یہ آواز بھی سن رہے ہیں اور وہ یہ جب جانتے ہیں کہ تم فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی یہ کیسے جملہ کہا ہوگا اشرف الانبیاء نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور نگاہوں میں وہ منظر ہوگا کہ ہاں فاطمہ تم مجھ سے ملو گی لیکن اس عالم میں کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی تمہارے ہاتھ میں اسا ہوگی تمہاری خال پر تمہاری ہڈیوں پر فقط خال رہ گئی ہوگی اجرکم اللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے یہ جملہ کہا لیکن جب کبھی دیکھا ہوگا جناب امام حسن کی مولا امیر المومنین کی جانب تو اشرف الانبیاء نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ علی کی گلے میں رسی کو ڈالا جائے گا میرے دنیا سے جانے کی کچھ ہی دیر کے بعد پھر کبھی دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ جب میری فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان ہوگی محسن کو قتل کر دیا جائے گا جس بچے کا نام میں نے محسن رکھا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا تو کبھی دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد باپ کی گلے میں رسی کو دیکھیں گے پھر دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ حسین گریہ فرما رہے ہیں اپنی ماں پر پھر دیکھا ہوگا جناب زینب کی جانب کہ یہ چھوٹی سی بچی ماں پر تازیانہ پڑتے دیکھے گی پھر دیکھا جناب امم کلسوم کی جانب کہ یہ چھوٹی سی بچی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھے گی پھر موسن کے جنازے کو سہن خانہ میں دیکھے گی تصور کریں کہ یہ تمام مسائب کہ امام حسن نے جو منظر دیکھا جناب سیدہ کا لیکن رسول اللہ نے فقط یہی منظر نہیں دیکھا ہوگا ہاں مومنوں کبھی جنگ سفین کا منظر نظر آیا کہ علی پر کیا ظلم ہو رہا ہے کبھی ممبروں سے وہ آواز آئی کہ علی کو کافر کہا جا رہا ہے علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور کبھی وہ منظر ذہن میں آیا کہ وار ہوگا ابن ملجم کا علی پر اور قبر کو چھپا دیا جائے گا کبھی جناب سیدہ کے مسائب کبھی مولا امیر المومنین کے مسائب کبھی وہ مسائب دیکھے کہ حسن پر ظلم ہوگا زہر دیا جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جنازے پہ تیر چلیں گے پھر کبھی حسین کو دیکھا کہ حسین رن میں تنہا ہوگا ہر جانب سے وار ہوں گے یہ منظر رسول اللہ کی نگاہوں میں ہے اج رکم اللہ پھر سرطن سے جدہ ہوگا نو کے نیزہ پہ پلند ہوگا اسی دوران اشرف الانبیاء نے زینب اور امیر کلسوم کو دیکھا ہوگا کبھی فاطمہ کو دیکھا ہوگا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹیں گی تماشا اور تازیاں نہ پڑے گا لیکن زینب اور امیر کلسوم کے سروں سے چادریں چھنیں گی گوشواریں چھنیں گے مقنیں چھنیں گے ہاتھوں میں رسیاں یا ہتکڑیاں ہوں گی اور بازاروں اور درباروں میں پھر آیا جائے گا بس مسائب ختم ہو گئے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ سارے منظر نگاہوں کے سامنے ہوں گے آنکھیں بند ہو گئیں فاطمہ نے گریہ کیا واد بابا و محمدہ لیکن ایک ندہ کربلا کے میدان میں بھی ہوگی کہ جب جناب امام حسین کا سرنو کے نزا پہ بلند ہوگا و محمدہ و علیہ و پاطمہ ماتا میں حسین